پٹھان فلم کے ویروہد میں ان دور میں ویبنے جگہوں پر بجرنگ دل کارے کرتاؤں دوارہ اگر پردرشن کیا گیا تھا اس پورے ہی ماملے میں کسور ٹاکیج میں پردرشن کی دوران بجرنگ دل کارے کرتاؤں نے پیغمبر محمد صاحب کے خلاف آپتی جنک نارے لگا دیئے جس کے چلتے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پورے ہی ماملے میں مسلم سماج نے ان دور کے ویبنے تھانا شیطروں میں گھیراف کیا اور بجرنگ دل کارے کرتاؤں کے خلاف پرکرن درج کرنے اور ساتھ ہی انہیں گرفتار کرنے کی مانگ کی اتہا پولس نے مسلم سماج کے گھیراف کرنے کے بعد بجرنگ دل کارے کرتاؤں کے خلاف پرکرن درج کیا اور کارے کرتاؤں کو گرفتار بھی کر لیا وہیں جہاں پولس نے اس پورے ماملے میں لگاتار جانچ پرتال کرنے میں جوٹی ہوئی تھی اس دوران صدر بزار تھانو شیطر میں مسلم سماج نے بجرنگ دل کارکرتاؤں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر ویروت پردرشن کیا اس پردرشن میں کچھ مسلم یوکوں نے سر تن سے جدا کے نارے لگا دیے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو بجرنگ دل نے اس پورے ماملے میں پولس کمیشنر ہری نارین چاری سے ملاقات کی اور آر اوپیوں کے خلاف سبت کارواہی کی مانگ کی پولس نے اس پورے ماملے میں بھی سر تن سے جدا کے نارے لگانے والے مسلم یوکوں کے خلاف را 505 سہت ویبن دھاراؤں میں پرکرن درج کیا اور ان کی تلاش شروع کر دی ہے پولس کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس پورے ماملے میں آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا وہی جب یہ پورا ماملہ سامنے آیا تو وشو ہندو پریشت کے پرانت منتری سوہن وشو کرما نے پولس کمیشنر سے مانگ کی ہے کہ وشو ہندو پریشت اور بجرنگ دل کارکرتاؤں کو سرکشا دی جائے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب سے ادائپور کی گھٹنا گھٹے تو ہی ہے اس کے بعد سے بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشت کے کئی کارکرتا ایسے لوگوں کی نگاہ میں ہیں اس پورے ماملے کے سامنے آنے کے بعد ان کارکرتاؤں کو بھی سرکشا دی جائے بھڑکاؤں نارے جیسے نپور شرما کے بعد جو فتوہ جاری ہوا تھا اس پرکار کی حرکت ہندور میں بھی کی جا رہی ہے جو خجرانہ چندنگر بڑوالی چوکی تین اسطحانوں پر اس پرکار سے سر تند سے جدہ کی نارے لگائے گئے ہیں اس کے ویروت میں ہم نے آج کمیشنر صاحب سے بات کی ہے اویدن دیا کہ یہ شہر کی فیضہ بگاڑنے کا کام کر رہے سماج میں جہشت کا واطنم پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ نارہ بڑوالی چوکی میں لگائے گیا ہے کہاں لگائے گیا بڑوالی چوکی پر لگا کھجرانہ تھانے پر لگا جو دیکھنے میں آ رہے ہیں کیا نارے لگائے گیا تھا سر تند سے جدہ ایسے نارے لگائے یہ سا کئی بار دیکھنے میں آتا ہے جب بھی اس طرح کا نارے لگتا ہے تو کوئی گھٹلا گھٹی دوتی ہے کیا آپ نے اس پورے معاملے میں سرکشا کی بھی مانگ کی سرکشا کی مانگ کی ہم نے کیونکہ ادھائپور کی گھٹنا کے بعد بھی وشاندو پرشت نے ہندو ہیلپ لائن نمبر جاری کیا تھا سارے دیش کے لیے جہاں پر بھی سماج کو سرکشا کا بھاو لگے ترنت ہیلپ لائن نمبر پر بات کریں اور اس کے بعد سے بجرانگزال وشاندو پرشت ان لوگوں کی ٹارگیٹ پر ہیں اور ہم پرتیکار کرنے کے لیے وشاندو پرشت بجرانگزال سماج کو سرکشا دینے کے لیے تیار آج صوبہ ایک جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس پورے گھٹنا کرم میں پولیس نے دین میں آج اس میں سکت کروائی کی ہے اس میں 295 اور 505 IPC میں نصر پرکندارش کیے گا اس میں دو لگوں کو ابھی ہیراشت میں بھی لیا گیا ہے اس کے بعد ابھی کے گھٹنا کرم میں چونکہ اس کے بعد کچھ جگہ پردرسنوں میں کچھ آپتی جنک ناروں کو لے کر کے VHP کے طرف سے اس میں دوسرا ابھی گیا پند گیا گیا ہے جس میں انہوں نے آپتی کی ہے اس میں بھی اس ماملے میں صدر بجار تھانے میں پرکند پنجیبت کیا ہے سر کن دھاراؤں میں پرکند رج کیا گیا ہے اس میں بھی 505 IPC کندر کا پرکند پنجیبت کیا ہے اور سر کیا مین ایڈگیشن کیا ہے VHP کا اس میں آپتی جنک ناروں کو لے کر کے انہوں نے گیاپن دیا ہے کہ اس طرح کے نارے نہیں ہونے چاہیے برحال پور میں جو پرکند قائم ہوا تھا اس میں دین میں ابھی اس میں دو لوگوں کے حرافت ملیا گیا ہے اس ماملے میں بھی ابھی اروپیوں کی پچان کر کے کروائی کی جائے سر جس طریقے سے پتھان فلم کے کلاب فروٹیسٹ ہوا اور نارے بازی کے دو الگ الگ ماملے شہر میں سامنے آئے کچھ لوگ شہر کی سامرزائق فضا بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کا کیا رویہ اس میں رہنے والا ہے پولیس اس پورے ماملے میں شکت کروائی کر رہی ہے اس میں اس کے علامہ ساتھ ساتھ جو دوسرا گھٹنا کرم تھا جس میں آپ پتھی جنک نارے لگنے کی بات آئی ہے پولیس نے اس میں بھی اروپیوں کو پچان کر کے گرفتار کرنے کی کروائی شکریہ سار کچھ سنگٹھان سے جڑے ہوئے نام سامنے آ رہے ہیں کسی سنگٹھان سے جڑے ہوئے یا اس ترے سے کچھ جس میں جو بھی ہوگی پولیس پوری طرح سے نسبقش کروائی شکریہ